ہم ستر سال ہو گئے ہیں آزادی حاصل کیے اس سے پہلے جو ہمارا کلچر تھا یہ باتیں بڑی عجیب لگیں کہ ٹی وی پہ بڑے دشمن منا لوں گا مجھے پتہ ہے وہ انڈین کلچر تھا ہم ابھی تک کنفیوزڈ ہیں کہ ہمارا کلچر ہے کیا ہم انڈین کلچر میں جی رہے ہیں ہم ایربک کلچر میں جی رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کبھی عرب سمجھتے ہیں ہم ہاں ہم اپنے آپ کو انڈین سمجھتے ہیں ہم کہنے کو راج پوت ہے اسی راڑا او نیا اسی جاٹو نیا وہ ہمارا انڈین کلچر ہے اس کو ہم نے نتھی کیا ہوا ہے شادی بار نہیں کرنی ہے اپنے ذات سے یہ انڈین کلچر ہے لیکن جب بات مذہب کیا جائے گی تو فورا ہمارے اوپر ایک عرب آ جائے گا ہم پاکستان سے الباکستان ہو جائیں گے ہمارے اندر ایک عرب سمجھتے ہیں مسلمان وہ ریولوشن آئیز ہو چکے ہیں وقت کے ساتھ چل پڑے ہیں ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ ہماری ایڈنٹیٹی کیا ہے تو یہاں پر پاکستانی کہیں نہ کہیں ایکسپ کر رہے ہیں کہ پاکستانی ان کے پورواج ہندو رہے ہوں گے سکھ رہے ہوں گے جائن رہے ہوں گے بدھشت رہے ہوں گے آپ نے دیکھا پاکستان کے کمر جابید باجوا آرمی چیف کا سرنیم آپ دیکھ سکتے ہو اور بہت سارے لوگوں نے سرنیم لگانا چھوڑ دیا ہے کیونکہ انہیں ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں انہیں مطلب ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو سرنیم سے ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عربی یا ترکی نہیں ہے تو یہ سب باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے بجٹ پر اور بجٹ پر یہ باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ پاکستان کی حالت یہ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے روٹس کو پھر سے دیکھ رہے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لازٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے سب موسم نہیں ہے جو نہیں ہوتا اگر انڈیا کر سکتا ہے سر اس نے اپنے ذمہ داروں کو جو ریبیٹ دی کتنے عصے سے دے رہا تھا سر وہ آپ بھی دیں ان کو میں یہ نہیں کہتا ٹیکس مت لیں ان سے لیکن آپ بھی ان کو دے سکتے ہیں ایک ذرائی ملک وہ ذرات میں خود کفیل نہیں ہے آپ کوئی یاد ہوگا جب طریقہ انصاف کے جلسے ہوتے خان صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے کہ انڈیا کے اندر کسانوں کو سستی بجلی اور خان کی باتیں اور جب آئے سر ان کے دور میں خان نہیں ملتی تھی ساٹھ سے ستر عرب سے زیادہ پیسے نہیں رکھتے ذرات کے لئے تو آپ کو اس شعبے کو ہمارا دیکھیں سر ہم نے جدی پشتی جاتا میں نے یہ مبشی صاحب نے پوچھا کہ ہم ہماری کون ہے ہے کس چیز کو پر تو وہ ذرات پہ انہوں نے بتایا آپ کو پوٹن پہ جائیں نہیں جا رہے ہیں آپ لوگ ہمیں اپنی اصل کے طرف ہم سکلڈ لیبر اکسپورٹ کریں سب کچھ کریں لیکن سر یہ ہماری بنیاد ہے دیکھیں اگین ایک معاملہ تھا اس کے اندر آپ کی عدالت تک بڑا اطرام ہے عدالت کا وہ آ جائیں گے اور اس کے بعد وہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا اور آپ کو اتنے بلین ڈالرز دینے پڑیں گے حالانکہ آپ کیس جیت گئے ہیں لیکن اتنے سال وہ ضائع بھی ہوا معاملہ وہی پر کھڑا ہوا ہے اگر انویسٹر آئے گا اور اس کے پاس اس طرح کی اگزیمپل سیٹ ہوں گی کہ یہاں پر ادارے بڑے متحرک ہیں وہ ان کو بھی نہیں جینے دیتے ہمیں بھی نہیں جینے دیں گے تو یہ چیزوں کو بھی تو بانڈریز سر دیکھیں انویسٹر فرینڈلی نہیں ہے ٹورزم فرینڈلی نہیں ہے ایسے ممالک ہمارے ساتھ سر جو کبھی پاکستان آکے ہماری ممالکے دیکھا کرتے تھے وہ لوگ آج ٹورزم میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں آپ لوگوں کے پاس موسم ہیں آپ لوگوں کے پاس لانڈسکیپس ہیں آپ لوگوں کے پاس پہاڑ ہیں نوردن ایریاز ہیں تو جو کلچر لے کے آئے گا ٹوریسٹ آپ کے لوگ انہیں جازت دیں گے آپ کو سب چاہیے نا تو آپ کو کچھ تیاغنا بھی پڑے گا آپ کو کچھ دینا بھی پڑے گا آپ کو انفرسٹرکچر دینا پڑے گا جیسے سعودی عربیہ ایک نیون سیٹی بنا رہا ہے اور وہ اپنے کلچر سے بہت مخالف انٹی کلچر جا کے بنا رہا ہے تو ہمارا تو کلچر آپ پورے کے پورے نوردن ایریاز میں اگر ویسٹرن آئیں گے تو وہ ویسٹ کلچر کو آپ دیں گے ہمیں ستر سال ہو گئے ہیں آزادی حاصل کیے اس سے پہلے جو ہمارا کلچر تھا یہ باتیں بڑی عجیب لگیں گے ٹی وی پہ بڑے دشمن منا لوں گا مجھے پتہ ہے وہ انڈین کلچر تھا ہم ابھی تک کنفیوزڈ ہیں کہ ہمارا کلچر ہے کیا ہم انڈین کلچر میں جی رہے ہیں ہم ایرابک کلچر میں جی رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کبھی عرب سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو کبھی انڈین سمجھتے ہیں ہم کہنے کو راج پوت ہے اسی راڑا او نیا اسی جاٹے او نیا وہ ہمارا انڈین کلچر ہے اس کو ہم نے نتھی کیا ہوا ہے شادی بار نہیں کرنی ہے اپنے ذات سے یہ انڈین کلچر ہے لیکن جب بات مذہب کیا جائے گی تو فورا ہمارے اوپر ایک عرب آ جائے گا ہم پاکستان سے الباکستان ہو جائیں گے ہمارے اندر ایک عرب جو ہے وہ سما جائے گا مسلمان وہ ریولوشن آئیس ہو چکے ہیں وقت کے ساتھ چل پڑے ہیں ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ ہماری ایڈنٹیٹی کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں پہ شراب خانے کھول دیں لیکن کم سے کم آپ ٹورسٹ کو ویلکم تو کریں آپ اس کو بتائے تو صحیح کہ بھئیہ تم یہاں پہ آؤ ہم تمہیں ویلکم کریں گے مباشر صاحب آپ سمجھتے ہیں جو علی صاحب بھی بات کریں ہم بھی سوال پوچھ رہے ہیں انڈرسلسٹ فرینڈلی ملک اور ٹورسٹ فرینڈلی ملک پاکستان اپنی ایڈنٹیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اسی سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے جو لوگوں کے اندر ستر سال سے ہے ہو سکتا ہے یا بدلنا پڑے گا اور بدلنا ہوگا تو کیسے سر دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن حکومت ایک بات کا فیصلہ کر لے کہ حکومت نے خود بسنس نہیں کرنا اور لیول پنگ فریلڈ کرنی ہے جو ابھی پہلے آپ کے ایک مہمان پبلک پرائیوٹ پارٹنیشف کی بات کر رہے تھے اور میں آپ کو ایک لمبی ایکزامپل دیتا ہوں سر پی آئی اے کو تو بیچ نہیں پارے ریلوے کو ہم پرائیوٹائز نہیں کر پارے تو کیسے وہ اس طرف جائے گا دیکھیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں آپ کو میں انڈیا کی ایکزامپل دیتا ہوں کیونکہ آپ انڈین فارمر کی بات کر رہے تھے تو انڈیا کی اس وقت جو ایکسپورٹ ہے فلم انڈسٹری کی وہ تقریبا 55 بلین ڈالر پر اینم کی اور 1978 میں 1980 تک پاکسون اور انڈیا کی فلم ایٹ پار تھی ایک برابر تھی پھر وہاں دس سال کی ایم نیسٹی آئی ٹیکس ایم نیسٹی آجا وہ ٹیکس ایم نیسٹی کا کیا مطلب تھا انہوں نے کہا کہ اچھا علی عدر صاحب آپ کی جو ہے ٹیکسائل ملے آپ نے اس پہ دس کروڑ کا ٹیکس دینا ہے اگر آپ وہ فلم انڈسٹری کے ان ڈیزگنیٹڈ ایریاز میں لگا دیتے ہیں تو آپ کو وہ ٹیکس چارج نہیں کرے گی تو علی صاحب بڑے خوش انہوں نے کہا کہ میں تو ٹھیک ہے سینما بنا ہوں گا ریال اسٹیٹ بھی آجے گی وہ بھی ہو جائے گا اور میں کیوں حکومت کو دوں گا کہ دیکھیں ٹیکنیکل حکومت کو ٹیکس دینا چاہتا ہے اور آپ ایک بات سمجھ لیں کہ حکومت نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے لوگوں پہ لگانے کے لیے بیس باٹم لائن تو یہی ہے نا اب اگر آپ ٹورزم انڈسٹری کے اوپر دس سال کی ٹیکس ریلیو دیتے ہیں یا پندرہ سال کی کہ جی پرنسپل بزنس میں آپ کو ریلیو ملے گی چاہ آپ کا بینک ہے چاہے پری ٹیکسٹائل ملے چاہے آپ کو کچھ بھی ہے آپ ہوتلز بنائیں آپ انفرسٹکٹر بنائیں آپ اس کے پر کمائی کریں جو مرضی کریں آپ یہ وہ تو آپ دیکھیں گے کہ سارے بزنسمن جو ہے نا دڑا دڑا آپ کو ایک سال میں وہاں پچاس پائیسٹار ہوتل کھڑے کر دیں گے ہم 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 آپ کو موٹیلز مل جائیں گے آپ کو وہ گلوریا جینز کی ہر جگہ آپ کو فرنچائز مل جائے گی سب کچھ آپ کو مل جائے گا کیوں لوگ اپنا ٹیکس گورنمنٹ کو نہیں دیں گے لوگ وہاں پہ لگا دیں گے ہم ہم آپ انڈسٹری وائز سب کو ایمنسٹری دیں اور لوگوں کی انفرسمنٹ کرواتے رہے ہیں اس پبلک پرائیوٹ انٹرپرائز کریں لیکن خدا کے لیے یہ جو آپ کے ادارے نا نیاب اور انٹی کرپشن ان کو بند کرتے ہیں ہم ہم کہ یہ صرف پیسہ کھاتے ہیں عوام کا پیسہ یہ خرج بھی کرتے ہیں لگاتے بھی خود مراد لیتے ہیں خود ہی اپنی جیبیں بھرتے ہیں براڈ شیٹ میں کیس آر کے آتے ہیں نیشنل پرائیم ایجنسی میں کیس آر کے آتے ہیں ہر جگہ ان سے کوئی ریکوری ہونی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ انٹرسٹیڈ بھی ہیں اور شوق بھی رکھتے ہیں یہ گاڑیوں کے اوپر ایک دم سے بین لگا میں انڈیا کی اگزمپل دے رہا تھا بریک سے پہلے کہ انہوں نے خود سے گاڑیاں بنانا شروع کر دی اور ان کے آپ فلموں کے اندر بھی دیکھ لیں بڑے بڑے لیڈران جو ہیں وہ پرانے موڈل کی جو پاکستان کے اندر سمجھا جائے گا بڑا غریب آدمی ہے یہ گاڑی رکھی ہوئے ہیں پاکستان میں یہ کیسے کلچر ڈیویلپ ہوا ایک دم اس کو بند کریں اور اپنی انڈسٹری شروع کریں کہ کر سکتے ہیں سوئی بھی اپنی رمانے میں ہم کہتے ہیں سوئی بھی اپنی نہیں بناتے ہیں یہ گاڑیاں یہاں پر اسیمبل ہوتی ہیں آپ کے ملک میں اسیمبلی پلانٹ سے ان کی جو پارٹس ہیں وہ بھی باہر سے آتے ہیں بات پھر یہ ڈالر جائے گا باہر آپ کا آپ کو ڈالر فلائٹ روکنی ہے اس کے لیے اور آپ کو وہاں سے ڈالر باہر سے آپ کا آنا چاہیے اس کے آسان طریقے بھی ہیں وقال صاحب جیسے میں پہلے آپ کے پاس ایسے ایسے یہاں پر ایٹی ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو ٹرین کیوں نہیں کرتے ہیں آپ ایسے انسٹیچوٹ کیوں نہیں بناتے ہیں کہ وہ ٹرین ہو وہ اچھا فری لانسرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو یوٹیوب پہ کمارے ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کمارے ہوتے ہیں یہ آپ کے ایکسپورٹرز ہیں یہ ڈالر لے کے آتے ہیں ملک میں آپ کے آپ ان کو بقاعدہ ٹرین کریں ان کو سہولت دیں یہ کس میں مسئلہ بلک ہے یہ کمرشل بینکوں کے ساتھ ہے ان کو سٹیٹ بینک کے ساتھ بھی کریں یہ بھی آج میں ایک جگہ پر بیٹھ رہا تھا سٹیٹ بینک کے رزرف جو ہیں وہ کم ہوتے رہتے ہیں کیونکہ آپ نے وہاں سے نکال کے قرضہ دے ایک انٹرنٹ بات آپ نہیں سمجھ رہے ہیں گاڑیوں کی بات میں کوئی بتا دوں جب یہ ہونڈا نے ٹویوٹا نے سزوکی نے انڈس نے پلانٹس لگائے تھے تو انہوں نے لکھ کر گورنمنٹ کو اس وقت دیا تھا آج سے تیس سال پہلے کہ دس سال کے اندر ہم ہنڈرڈ پرسن گاڑی یہاں پہ کریں گے ہنڈرڈ پرسن اور یہ مافیا ہے اس کے اوپر ہم پروگرامز بھی کر چکے ہیں سب کچھ کر چکے ہیں اور یہ اپنی گاڑیاں مہنگی کرنے کے لیے باہر کی گاڑیوں کی امپورٹ بند کی اس سے آپ کے بیجٹ پر کوئی فرق نہیں پڑتا آپ میکسیمم ایک بلین ڈالر کے اگر یہ کر رہے ہیں تو جپین سے جو ری کنڈیشن گاڑیوں والے ہیں وہ آپ کو دو بلین ڈالر دینے کو بھی تیار ہیں وہ چھوڑ دے اس آپ کتاب لیکن فیکٹ آتا میڈریز کے لوکل گاڑی آپ کی بسٹ لاکھ روپے کی مل رہی ہے یار ڈزٹ میک بلڑی سٹی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے میں آپ نے دیکھا پاکستانی اینکر کس طریقے سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے جو مطلب مطلب پوروجھ ہیں وہ وہ اروی یا ٹرکی نہیں ہیں وہ انڈیانی ہیں اور یہ اس بات کو کرتے ہوئے سائد ان پر مطلب گدداری کے کیس ہو جائے تو یہ چیز تو آپ کو بھی پتا ہے کہ بھارت ہو پاکستان ہو بانگلہ دیس ہو جیادہ تر یہاں پر جو مسلم ہیں ان کے پوروجھ جیادہ تر 99% لوگوں کے پوروجھ obviously انڈیانی ہیں لیکن اب جن لوگوں نے مطلب اروی سرنیم یا ٹرکی کے سرنیم یا ٹرکی اروی تو نام رکھے ہی جاتے ہیں یہاں پر ان کے سرنیم بھی کاپی کرنا شروع کر دیا تو وہ اب مانتے ہی نہیں اور اگر مان لیجئے مان بھی جائے تو ابھی ان کے دماغ میں جو پتا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہو آپ ابھی حال فلال میں بھارت میں کس طریقے کے ماہور ہے اور بھارت کی مسلم اس پیسلی اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنلی اتنا بھارت کو مطلب ڈاؤن کرنے کیلئے مطلب ایگریسیب ہو چکے ہیں کہ بھارت کا کتنا نام خراب ہو باہر جا کر وہ نوٹنگی کریں گے بھارت میں نوٹنگی کریں گے تو یہ چیز تو اب ملکل آپ کلیر دیکھ سکتے ہو لیکن یہ ویڈیوز پر نہیں ہے پاکستان کی عرض ویوستہ بلکل خستہ حال ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ اب وہ ایسی بات کر رہے کہ یہاں پر ٹوریزم مطلب پاکستان میں ٹوریزم بھائی کیسے آئے گا آپ کی اسلامیک کنٹری ہے اگر ٹوریسٹ آئے وہ بکنی پر گھومے تو آپ تو ان پر مطلب کتوں کی طرح جھپڑ جاؤگے پاکستانیوں کی ابھی حرکت آپ نے دیکھی ٹرکی میں ٹرکی ایک مسلم کنٹری ہے وہاں پر پاکستانی جو یہاں سے مائی گرینٹ یا کام کرنے کے لئے گئے وہ ان کا ویڈیو شوٹ کرنے لگے مطلب کسی کی پرائیویسی کو دھیاننا رکھتے ہوئے وہ ان کا ویڈیو شوٹ کرنے لگے جس کے بعد ٹرکی میں پاکستانیوں کے خلاف کافی ایکشن لینا شروع کر دیا تو آپ سمجھ سکتے اب آپ ایسے مطلب آپ کو بچپن سے یا ایسے مائیڈ سیٹ سے بنایا گیا ہے کہ بھائی یہ چیز حرام یہ چیز حلال فلانہ ٹھیکانہ تو پھر آپ نہیں جا سکتے جو چیز آپ بچپن میں سیکھ گئے ہو گلت اس کو انلرن کرنا is quite impossible تو پاکستان یہ ٹوریزم بغیرہ جو خواب دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں آئیں گے ٹوریسٹ پاکستان میں جو مطلب آپ دیکھ سکتے ہو جو علاقہ ہے جہاں برف بغیرہ گرتی ہے اور بہت سار ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے کہ ٹوریسٹ آئیں تو وہاں پر ٹوریسٹ نہیں آئیں گے کیونکہ آپ ایک اسلامی کنٹری اور اسپیسلی پاکستان ہو آپ کے خلاف آپ کو بھی پتہ نئے نئے مسلمان بنے ہو مطلب ابھی ابھی پچھلے پانچ سہ سو سال میں تو آپ کو ایک ایگریسیو الگ سی ایگریسیو کیو ٹریننگ